بسم اللہ الرحمن الرحیم بسرے آج سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف بھی تھی کیونکہ آج نیاب ترامیم کا جو کیس لگا ہوا تھا اس پر سمات مقمل ہو گئی ہے حکومتی اپیلوں کے بعد اب فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا کب سنایا جائے گا یہ تاریخ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی مگر آج جو کچھ عدالت کے اندر ہوتا رہا اس کے اوپر ہم مفصل گفتگو کریں گے اس کے روا پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی صورتحال کیا ہے بجٹ پیش ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں مگر کسی کو بھی ابھی تک صورتحال کلیر نہیں ہو سکی کہ آئندہ آنے والا بجٹ کیا عوام دوست ہوگا یہ اس کے اندر کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے اوپر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے آمیر صاحب عدالتی معاملات کے اوپر تو ہماری بات ہوگی اکانومی بات ہوگی مجھے یہ بتائیے ایک سوال ہے جو بار بار ہر کوئی کر رہا ہے اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے بڑے بڑے عہدوں کے لوگ پاکستان کے اندر موج موجود نہیں ہے بڑے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ پنجاب کی لیڈرشپ چھوٹیاں منانے مری پہنچی ہوئی ہے بڑے اہم لوگ ہیں جو چائنا میشن کے اوپر چلے گئے ہیں اس وقت چند روز رہ گئے ہیں بجٹ پیش ہونے میں لیکن ہمیں کوئی بھی پکچر کلیر نظر نہیں آ رہی پولٹیکلی بھی یا اکانومی کے لحاظ سے بھی یہ ایک بڑی کانٹرڈکٹری پکچر نظر آ رہی ہے متعداد قسم کی دوزہ اب یہ دکھائے جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دودھر مہر کی شہریں بے رہی ہیں اور وہ ایک بڑا سا انٹوراج لے کے وہ چین میں آیا اور سب ہیپی ہیپی نظر آتے ہیں ہارے کو سائن کر رہے ہیں ہیپی ہیپی اس کے بعد کوئی جو ہے وزراء جو ہے یورپ گئے میں ہیں لندن گئے میں ہیں فرانس گئے میں ہیں اور ان کی تصویریں دکھائے جانا لازم ہے کہ ایسے ایسے ہماری سیکورٹی سے کوئی جوڑا ہے کوئی قومی سلامتی کے مسائل ہے جس کی ویسے اس موقع میں جانا پڑ گیا کچھ لوگ حاج پہ جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں اور باقی کچھ مری میں جانا چاہتے ہیں پہنچے بھی بھی ہیں تو دوسری طرف ایک پکچر ہے کہ بہرحال یہاں بھی بجٹ آ رہا ہے آج ہی پھر مزید تین روپے پتہ نہیں کتنے پیسے یونٹ بجٹی بڑھ گئی اور آئندہ بھی بڑھنے کی جا رہی ہے اور پھر کسان بل بلا رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے تاریخیں دے رہی ہیں سیاسی پارٹیاں کے مضامت کے حوالے سے سو ایک دوسری قسم کا ایک اضافیہ نظر آتا ہے جس کا وہاں لگتا نہیں کہ جو لوگ طاقت اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا دراک ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ سارا کچھ ہی پاکستان کا آج کل جو ہے سارا دن ٹکر چلتے رہتے ہیں سارا دن وہ عدالتوں گرد گرد ہے اور کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ اندازہ ہی نہیں رہتا کہ یہ میں لسٹ بنا رہا تھا بڑی مشکل سے آٹھ دس پہ اپورٹنڈ آٹھ دس کیسز ہو گئے ہیں جن میں اپرے کی ہے تو میرے خیال وہی پہ ہی سیاست ہے وہی ہی طاقت کا میور ہے تو ہمارے ساتھ ساکر بشیر صاحب ہمارے گڑے نامور کورسپونڈنٹ ہیں تو ان سے ہی پوچھتے ہیں پہلے تو تذیب آباد میں کرتے ہیں کہ پہلے خبر لے لیتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر جو آج نیت رامین کے اوپر کیسز تا فیسطہ محفوظ ہو گیا وہ بتا دیا ایک تو آج کی کاروائی کے حوالے سے پھر جو حکم راما ہوا ہے جاری جو کیا گیا ہے اس کی تفصیلات اور اس کا ایفیکٹ بتائیے گا ایک تو آمر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ جیسے سینئر اور استاد کی طرف سے ایسے الفاظ جو ہے وہ آنا میرے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب اس کی وقت ہے آج کی اگر کیس کی بات کی جائے تو تقریباً گیارہ چالیس پہ یہ کیس شروع ہوا تھا پہلا وقفہ دو بجے ہوا پھر دو اڑھائی بجے شروع ہوا پھر تقریباً پانچ بجے تک یہ کیس چلتا رہا خاجہ حارس جو ہے عمران خان صاحب کے وقیل انہوں نے دلائل دیئے پھر تقریباً پینتیس منٹ عمران خان صاحب اور جو سپریم کورٹ کے پانچ ججز ہیں ان کے درمیان جو مقالمہ ہوا پینتیس منٹ مقالمہ ہوا جی پینتیس منٹ جو ہے وہ مقالمہ ہوا بڑا تفسیری یہ مقالمہ تھا اور ایسے لگ رہا تھا اس مقالمے سے پہلے کہ عمران خان صاحب بات کریں گے تو کہیں ڈیڈ لوگ آ جائے گا کہیں ان کو روکا جائے گا کہ آپ اس پوائنٹ پہ نہ جائیں اس طرف نہ جائیں روکا گیا لیکن بڑا ایک نارمل محول تھا اس میں کوئی ڈائلاگ بھی بات کی گئی مطلب سپریم کورٹ کے ججز پہلے جو تناؤ آ جاتا تھا کوئی ایسا تناؤ نظر نہیں آیا بلکل کوئی ایسا تناؤ نظر نہیں آیا ان کو بار بار ججز بتاتے رہے کہ نہیں آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں اس پہ آ جائیں لیکن تناؤ نہیں تھا جو آج جو نیب ترمیم کے کیس کی اگر پہلے بات کریں تو اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا اور اس میں ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے تمام فریقین کو کہ اگر کوئی تحریری طور پر وہ جواب جمع کروانا چاہیں تو وہ جواب جمع کروا سکتے ہیں لیکن نیب کی جو ترمیم ہے یہ دوہزار بائیس میں ہوئی تھی جن کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا پہلے چیف جسس عمرتہ بدیال صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا اس نے کچھ ترمیم جو ہے وہ کل ادم قرار دے دی تھی اور کچھ برقرار رکھی دی اس کے خلاف اپیل وفاق نے کی ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ آج سمات تھی اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے پانچ ججز کی آج کی تقریباً پانچ گھنٹے کی جو پروسیڈنگز تھی جس میں خاجہ حارس نے دلائل دیئے عمران خان صاحب کی جانب سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو بینچ ہیں ان کا جگاؤ پارلیمیٹ نے جو ترمیم کی ہے یا پارلیمان نے جو قانون سازی کی ہے شاید سپریم کورٹ جو ہے اس طرف نہ جائے کہ ان کو جو ہے وہ چھڑا جائے لیکن اطمی فیصلہ جو ہے وہ ہوگا کیونکہ بار بار جو ججز کے سوالات تھے وہ یہی تھے کہ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ کوئی آئین کے متصادم کوئی کام ہوا ہے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی فیصلے سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ایک مکسٹ سا اپینین ہمیں تو یہ نظر آیا جی بالکل مطلب مختلف فرائیٹی کچھ رکھ لیا جائے کچھ چھوڑ دیا جائے ہوگا یہ ٹوٹلی آپ کے خیال میں جو ایک جھکاؤ ہے عدالت کا افکورس ہم اس کے اوپر ججمنٹرک ہو سکتے کر سکتے کہ کیا فیصلہ آئے گا جھکاؤ نظر آیا کہ کچھ رکھ لیا جائے کچھ دیا ہے یہ ٹوٹل چھوڑ دیا جائے نہیں میرا خیال ہے فیصلہ متفقہ ہی آئے گا جو ایسا لگا ہے جو بینچ کے جو ریمارکس تھے جو ابزرویشنز جو سوالات تھے جو ان کے اور اس میں بار بار بلکہ جسٹس سطر میں نیلا جو ہے انہوں نے خاجہ آریس کو مخاطب کر کے کہا کہ کل نیب کا وکٹم کوئی اور تھا آج آپ ہیں اور بار بار انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے خلاف بھی کیسز ہیں آپ کے خلاف بھی نیب کے کیسز بن بھی رہے ہیں آپ بات بھی کرتے ہیں نیب کے کیسز کی اس کے باوجود آپ جو ہے وہ نیب کے کنڈکٹ کو کیسے جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ان کا اور پھر عمران خان صاحب بعد میں آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون موجود ہو لیکن قانون کی عملداری کے لیے بہتر نظام لائے جا سکتا ہے چیر میں نیب حکم نامہ بتائیے گا جو لکھوایا ہے تحریفی طور پر لکھوایا جا جی حکم نامہ جو ہے آج کا اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ہفتے میں اگر کوئی ریٹن سبمیشن جمع کرانا چاہیے تو وہ کروا سکتے ہیں دوسری بات نیب سے پچھلے دس سال کی ریکاوریز کا ریکارڈ مانگ لیا ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بڑا واضح انداز میں ایک آج نیب کی جانب سے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ دس بلین ڈالر جو ہے وہ ان کی ریکاوری ہوئی ہے اور وہ جو ریکارڈک کا معاملہ تھا جو ریکارڈک کا معاملہ پاکستان کو اس کا نقصان ہوا تو نیب کی جانب سے اپنی ریکاوری میں جب یہ ڈالا گیا تو چیف جیسس قاضی فائی عیسیٰ جیسس جمال خان مندوخیل جیسس ستن مناللہ انہوں نے سخت جو ہے وہ اس پر برمی کا اعظار کیا کہ نیب نے یہ چیز کیسے لکھ دی ہے کہ جو مطلب دا سواد پر جو پرسیکیوٹر جنرل لیب ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے کہ اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ کیوں نہ آپ کا اخلاف توہین عدالت کی کاروائی کا نوٹس کر دیا جائے ایک بات جو عمران خان صاحب نے کی اس پہ بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو آخر میں انہوں نے کہا کہ میرا جو موازنہ ہے اگر کرنا چاہیں تو کہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں جتنی میری سہولیات ہے کہ نواز شریف صاحب کو جتنی سہولیات تھیں اس کا موازنہ اگر کرنا ہے تو وہ کر لیں آ کے جیل میں کسی بندے کو بھیجیں تو جیسے جمار خان مندو خیل نے کہا کہ ابھی کیونکہ نواز شریف صاحب تو جیل میں نہیں ہیں لیکن آپ کے لیے ہم کو ہی پریزائیڈنگ جو افسر جو ہے وہ بھیج دیں گے جو کسی وہ وہاں پہ جائے گا اور وہاں پہ چیک کر لے گا کہ کیا صورتحال ہے اور آپ کو سہولیات کس قسم کی جو ہے وہ مل رہی ہیں اور آج وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بڑا جو ہے وہ ایک جواب بھی جمع کروایا گیا کہ مران خان صاحب کو کون کون سی سہولیات وہاں پہ مل رہی ہیں ان کی واق کے لیے ان کی ورزش کے لیے ان کے کمرے میں کیا کیا سہولیات ہیں کیا چیزیں ہیں تصویر بھی ان کی جو ہے وہ دی گئی ہیں اس کے علاوہ آج کی یہ تو آرڈر ہو گیا جو پینتیس منٹ کا مقالمہ تھا اس مقالمے میں نا نا کرتے ہوئے بھی یہ چیزیں میں بتا دیتا ہوں سائفر کی بات بھی ہوئی حکومت کے خلاف جو ان کے جو کہتے ہیں کہ دس اپریل دو ہزار بائیس کو جو حکومت ان کی گری ان کے خلاف سازش تھی اس پہ بھی انہوں نے بات کی توشہ خانہ کا جو کیس تھا ان کے خلاف بنا اس پہ بھی امان خان صاحب نے بات کی جو ان کے خلاف پانچ دنوں میں تین کیسز کے فیصلے ہوئے اس پہ بھی انہوں نے بات کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کی پارٹی کے خلاف ہو رہی ہیں اس پہ بھی انہوں نے بات کی اس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور جو ججز کی جانب سے بات کیجئی سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے جسس عطر ملاللہ نے بھی بات کی جسس جمار خان مندو خیل نے بھی اور آخر میں چیف جسس قاضی فائز جیسا نے بھی یہ بات کی اور ڈائلاغ کی بات کیے گی ڈائلاغ پہ فوکس کرنے کی کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاغ کریں ڈائلاغ کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں پارلیمنٹ میں آپ جائیں بلکہ جو ایک بینچ کے رکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ دس اپریل دوہزار بائس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جس وقت آپ کے خلاف ادم اعتماد آئی تھی تو اس وقت بھی آپ کے پاس ایک اچھی خاصی مجارٹی موجود تھی آپ اگر وہاں پہ رہتے اس کا سسٹم کا حصہ رہتے تو جو نیپ کی طرح میم ہوئی تھی اس میں ایک تو اپنی انپوٹ دے سکتے تھے یا روک سکتے تھے آپ کا رائٹ تھا لیکن آپ جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں رہے بریک کے بعد اکبر پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش شام دیت کہیں گے پھر یہ عدالتی معاملات کے اوپر آمیر صاحب ہم گفتگو تو کر رہے ہیں مزید ہماری رہنمائی کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ماہر قانون ڈاکٹر بابا روان صاحب بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے عدالتی معاملات پہ ان سے بھی ذرا معاملات جی جی ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ آج کئی جو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے نیت نمیونکو پر جو کیس چل رہا تھا زیادہ لوگوں کی نظریں جو اب ہو گئی ہیں دو چیزوں پر ہو گئی ہیں ان کیسز میں ایک یہ کہ ججوں کے درمیان آپس میں کیا نوک جھوک ہوتی ہے دوسرا اس کے اندر تھا کہ کیا عمران خان کو دکھایا جائے گا نہیں دکھایا جائے گا ان کی تصویر لیک ہوگی نہیں ہوگی کیا کپڑے پہنے ہوں گے کیا ٹیکنیکل مسائل آئیں گے اور بعد میں پھر اس کی رداد بتائی جائے گی کہ نہیں بتائی جائے گی ذرا اس پہ ذرا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے آپ کے خیال میں جو اوبزرویشنز آئی ہیں یہ کس طرح فیصلہ جا رہا ہے یہ ذرا اوور آل بتا دیں ہمیں تینکیو ویری مچ سروت اور آمیر مطین پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ایک توجہ میں ادھر کرانا چاہتا ہوں جیدہ توجہ لوگوں کی نہیں جا رہی کہ ایک شخص ہے وہ قید میں ہے اس کے بارے میں اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے دو سو افیاریں ہو چکی ہیں اگلی سنچری تیسری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ وہاں بیٹھا ہوئے جب وہ سپریم فورٹ پاکستان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری ذات کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ یہ قانون اڑا دیں گے تو شاید مجھے آسانی کوئی مل جائے یا کوئی مجھے فائدہ مل جائے لیکن مجھے اپنے فائدے سے زیادہ اس ملک کا جو بیڑا گرک ہونا ہے اس کا جو بھٹا بیٹھنا ہے وہ اس کی مجھے فکر ہے کہ وہ کیا ہونا ہے اس کے بعد آپ کو میں دو اشارے اس کے دیتا ہوں اور پھر میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں پہلا اشارہ یہ ہے کہ اس وقت ہم رول آور کے لیے ساری دنیا میں بھاگ رہے ہیں تاکہ ہم اپنا بجٹ دے سکیں چھے تاریخ رکھی گئی تھی اور چھے تاریخ تک بجٹ کیا آج آپ دیکھ لیں کیا تاریخ ہو گئی اور کیا ان کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے اچھا اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف آپ دیکھیں کہ وہ اندر بیٹھ کے بھی لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہے صحیح ہسٹری پڑھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہتا ہے مدر امان کمیشنر ریپورٹ پورڈا تاکہ مزید ثانیات سے پاکستان بچے پہلا یہ ہے کہ میں پہلے آپ کا دوسرا سوال لے لیتا ہوں کہ کیا ہونے جارہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی سپلٹ ججمنٹ آ سکتی ہے اور جو سپلٹ ججمنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی اعتصاب کا نظام نہیں ہونا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم فسیکلی یعنی معاشی طور پر اور معاشی ڈسپلن کے اعتبار سے اتنے اونچے درجے پر کھڑے ہیں کہ ہمیں کسی واش ڈاک کی ضرورت ہی نہیں رہی دوسرے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک معاشی ڈسپلن کی ضرورت ہے اور ساری دنیا میں معاشی ڈسپلن اس کے لیے سزائیں سخت ہو رہی ہیں اس لیے اگر تیس سال کی آپ تاریخ نکالیں تو کچھ ممالک سزا بڑھاتے بڑھاتے موت تک چلے گئے اور وہ صرف اپنے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں پکٹتے وہاں چیف جسٹس کو سزائیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر میں آپ کو ایک سے زیادہ مثال دے سکتا ہوں جسٹسس کو سزائیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر ایک سے زیادہ جسٹس کی اداروں کے سربرائے ہیں ان کو سزائیں ہوئیں دنیا کے ایک سے زیادہ جو سربرائے مملکت ہیں ان کو سزائیں ہوئیں اور لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی اس کا سبب یہ ہے کہ جونی کیپٹلزم کے اندر کوئی ایکانومی جاتی ہے جس طرح ہمیں ڈکہ مارا گیا تھا سیونٹی سیون کے بعد ہم کیپٹلزم کے جو سپائرل ایفیکٹ ہے وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ زیادہ بڑا مال بناتا ہے جو جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا مزید کچھ بھی نہیں رہتا تو اس دسپلن کو بحال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے جو آج عمران خان نے کہا ہے کہ لوگوں کے ذاتی مفادات یا کسی کے اپنی ذاتی سوچ اس کو ہم پرے کاہ سمجھیں اور بالائے تاغ رکھیں اور پاکستان کے اجتماعی مفادت دوسرا اس کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو یارڈ سٹک ہے دوسری یارڈ سٹک یہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے بیک مانگ رہے ہیں اپنے ففٹین پوائنٹ فائیو بلین جو ہمارے یو ایس ڈالر کی اکانومی پڑھی ہوئے ہیں جو سارے پیسے یہاں سے گئے ہیں اور نام آگئے ہیں آپ کے سامنے آپ کسی کو بلائیں تو سہی آپ عمر یو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہیں آپ کسی سے پوچھیں تو سہی کہ یہ پیسے تم نے کس طرح سے دو کام آپ کر لیں صرف دو چیزیں جو پی سی اے نائنٹین اور فورٹی سیون ہے پریونشن آف کریکشن ایک اور انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے چودہ اگرس کے بعد نہیں بنا ہوا ہے انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے معروف ذرائے آمدن سے زیادہ پرابٹی بناتا ہے تو وہ کرپٹ ہے ایک بڑی سمپل سی بات ہے آپ ان کو بلائیں میں کیونکہ ڈالٹ صاحب کیوں میں محدود ہے میں اور بھی کیس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں پہ کیونکہ کچھ لوگوں نے پلٹیکل کیسز استعمال ہوا تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو بجائے درست کرنے کے ختم ہی کر دیں اور آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب یہ حالی میں دبائی لیگس آئی ہے اور وہ کوئی اس کا اس کی اس کی اور اس کی وہ وہ خباروں کے ہیڈلائن سے بھی جا چکا ہے پر میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرا کیس جو بڑا امپورٹنٹ ہے مخصوص تششتوں والا جو چل رہا ہے جس طرح آپ نے کہا یہاں بھی دو نکتہ نظر چل رہے ہیں وہاں بھی دو نکتہ نظر ہے ایک نکتہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی وہ ابزرویشنز رجز رات دے رہے ہیں کہ یہ آہ مدر فالس انس ارجنل سن جو تھا وہ بلے کا نشان چھیننا تھا ایک وہ سوچ ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جناب یہ کیونکہ آہ پی ٹی آئی انہیں دورایا جاتا ہے کہ جی کیونکہ الیکشن نہیں لڑاتا تو اس لیے یہ والا مسئلہ بنا یہ یہ کیسے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اچھا اس سے پہلے میں دوسرا جو ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کے سامنے کہ پاکستان اس جگہ آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے قوانین کو ختم کر کے کرپشن کے فروغ کی مزید عیاشی برداشت نہیں کر سکتا اس لیے کہ پاکستان کے لوگ غریب ہوئے ہیں اور چند گرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشات کی یہ قیفیت بھی پیدا ہوئی ہے اب آپ کے سوال کی طرف میں دوسرے کی طرف آتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ تین چیزیں سامنے رکھیں سب سے پہلے پاکستان کے کونسٹوشن اور پاکستان کے لئے الکٹرل روح میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی الیکشن کا نوٹفیکیشن ہوگا پہلے تین کے دن کے اندر جو آزاد جن کو سمجھا جائے گا امیدوار وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے پارلیمانی پارٹی اور الیکشن لڑنا ضروری نہیں ہے کانون میں لکھا ہو ہے ریجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی یہ لفظ ہے اس کے علاوہ کوئی لفظ ہو اگر تو کس نے پوچھ کے مجھے بتا رہا کہ کون سا لفظ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں وہ کانون پڑھیں در آنکھیں کھول کے دوسرا پہلو اس کا جو ہے وہ اب اس پہ آ جائی ہے یہ پاکستان تاریخ انصاف کو کس نے کہا تھا کہ آپ ریجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں اس لئے ہم آپ سے بلے کا نشان واپس لیتے ہیں آپ کو واپس جانا پڑے گا وہیں الیکشن کمیشل سے شروع ہوا سپریم گوٹہ پاکستان میں تین محمد بینچ نے یہ جیجمنٹ دے دی یہ ہم کیا تاریخ کو جغرافیہ بناتے رہیں گے جس طرح ہم مدر رحمان کمیشن ریپورٹ نہ پڑھنا چاہتے ہیں لوگوں کو نہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ بنائی بھی آپ نے تھی وہ پہنچائی بھی آپ نے تھی وہ رکھوائی بھی آپ نہیں آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہم نہیں پڑھنا چاہتے ایک اس کا پہلو دوسرا یہ ہے کہ جو ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو پروپورسٹر ریپیزنٹیشن اس پولیٹیکل پارٹی کو ہماری اٹھاسی سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں پروینچل اسیمبلی کے اندر اور نیشنل اسیمبلی کے اندر اچھا یہ اس کا تیسرا پہلو جا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کوئی بینیفیشری اس کا ہو سکتا ہے اور ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کو یہ جو یہ جو لیجسٹریشن ہے یہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو فیصلے کو دوسری طرح سے دیکھنا چاہیے لیکن میں اس طرح سے نہیں دیکھتا پاکستان کے لوگ کوئی پاگل نہیں ہے جو ہوگا ان کو پتا ہوگا کس نے کیا کیا ہے اور تاریخ بھی اس کو معاف نہیں کر گی اور لوگ بھی اس کو کبھی نہیں بھولیں گے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے اس سے آپ نے پہلے لیڈر چھینہ پھر پھر اس کی تصویر چھینی پھر اس کی تشیر چھینی پھر اس کی تقریر چھینی پھر اس کے بعد آپ نے اس کی ایک بلہ چھینہ پھر اس کے بعد آپ نے اس سے لوگوں تک پہنچنے کا رائٹ نہیں دیا کہ وہ لوگوں تک اس کی پارٹی پہنچ سکے جی ڈاگ سب یہ میں تیسرا تیسرا لازلی جو ہے کہ ایک وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا جیری مینڈرنگ وہ وہ احساس تاثر ملتا ہے کہ عدد کے کیس کا جب وہ فیصلہ آنے والا تھا تو وہ بدل دیا گیا اب وان نائنٹی ملین کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جائے صاحب نے جو ہے ان کی یہاں بیٹنیور پورا ہو گیا ہے اس کے بعد پھر ججز کی تائیناتی کا تھا اسلامباد کے ججز کا کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا وہ الیکشن کمیشن نے وہ سمارت کے لیے منظور کر لیا ہے کہ جی نئے ججز کے حوالے سے تو یہ جو سارا اوورال ایک نظر آ رہا ہے تاثر یہ جاتے ہی نہیں ہیں آپ دونوں کو میرا کومنٹ چاہیے آپ پہلے خبر چاہیے خبر پہلے دے دیں ایک چاہیے یا دو چاہیے آپ دو ہیں تین آپ کے پاس جتنی ہے ڈاکسا ہوں ساری دے دیں ہمارے لیے خبریں آجا دو میں دیتا ہوں پہلی خبر تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اس ساری جیری مینڈرنگ کا جس نے ثبوت دیا تھا جو پنڈی ڈیویین کو لیڈ کر رہا تھا وہ چیف کمیشنر وہ راول پنڈی میں اپنے ہاؤس کے اندر ہاؤس ریس ہے میرے پاس کوئی لوگ آئے تھے جب میں گجرنوالا گیا تھا they wanted to file some case number one اب آجائیے جو آپ نے سوال کا ایک دوسری خبر دوسری خبر نہیں ایک سوال کا دوبارہ پہرہ دورائیں میں پھر دوسری خبر اندر کے کیس کا جس طریقے سے مطلب وہ محفوظ ہوا باتا ہے فیصلہ اور این بکس میں وہ نہیں شروع ہو گیا ہے آب ون آئنٹی کا بھی وہ جو جج صاحب وہ کر رہے تھے تو ان کا ان کا بھی تبدیل ہونے کا وہ نہیں جا رہا ہے نہیں سیسا جیسے چلو ہو گیا میں آپ کو میں خبر دیتا ہوں آپ کو اور خبر وہ پہلے ایک دفعہ عمران نے ایک جج شاہب کا نام لیا تھا میں جج شاہب کا نام نہیں لوں گا آپ بھی نہیں لیجے گا آپ کو پتا ہوگا مجھے بھی پتا ہے یہ جج شاہب وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو میں عمران خان کا وکیل تھا جو دو آزار تیرہ چودہ والے مقدمات ہیں داشت گرزی کے ان میں دو میں پری کیا ہوا ہے جب ان کی ہیرنگ شروع ہوئی تو اس وقت جو فرشتے تھے وہ دوڑ پڑے انہوں نے کہا جی ہو 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 یہ تو باپ پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ تو بڑے دلیر آدمی ہیں بڑے شجاہ آدمی یہ کسی کی پروانی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے خبر میں زیادہ ہے اہمیت ہوتی ہے ہمارے لیے تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر باب رامان صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم مفصل گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہمیں مہرے محشید ڈاکٹر شاہد اسم صدیقی صاحب جوائن کریں گے سٹی ویڈاس بریک کے بعد اکبر پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش رام دیت کہیں گے پاکستان کی جو حالیہ صورتحال ہے ایکانومی کے لحاظ سے معیشت کے لحاظ سے اور کیا کچھ پاکستان کے لیے آ سکتا ہے کیا کچھ ہو سکتا چند دن باقی رہ گئے ہیں بجھٹ پیش ہونے میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر مفصل گفتگو کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے مہرے معیشت ہیں ڈاکٹر شاہد اسم صدیقی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے جی آمیر صاحب معیشت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں جی میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے تو میں تفسرہ کیا کروں گا میں تھوڑا سے ناظرین کے لیے ایک منظر کشی کر دوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بجھٹ ہیں ویسے تو اس بجھٹ کی کوئی سینکٹری نہیں رہی کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بجھٹ آتا ہے اور سارہ سالوں سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اس دفعہ یہ ایک کویسٹن ضرور ہے کہ کیا آئی ایم ایف تبدیل کرنے دے گا ایک دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے بجھٹ کبھی پیش نہیں کیا ہے ہم سب کو بتاتا کہ یہ بجھٹ جو ہے صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہے جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ فرزمپل تاریخ ہی نہیں تیاری پہلے بتایا گیا کہ ساتھ ہو ہے آٹھ کو ہے پھر کہا گیا دس اور بارہ کو ہے اب یہ ایک آپ بتایا جا رہا ہے کہ جناب بارہ کو ہونے کا امکان ہے پھر ایم ای سی کی ایک منڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو بس پروول نہیں ہے باقی کمیٹیز کو پارلیمنٹ کو دکھانا ہوتا ہے اس کا سکرپٹ وہ موجود نہیں ہے تو یہ ایک افراد تفریق کے اندر جو ڈاک ساب بل جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے ہمیں عوام کو دوبارہ توقعت ہوتی ہیں کہ شاید شاید کوئی مہنگائی کے حوالے سے کوئی بجلی کے حوالے سے کوئی اور روزگاری کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں آئیں تو ان کا آپس کی یہ کنفیوزن ہی دور نہیں ہو رہا بہت شکریہ کنفیوزن اس لیے دور نہیں ہو رہا کہ بد انتظامی اور ناہلی اور لیک آف ویجن اس لیے کہ ہمیں آپ کو بھی بتا تھا ہمیں بھی بتا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے تین سال کی قضاء مانگ رہے ہیں تو تین سال تک جو فائننشل گیپ آپ کا متوقع ہے جو باہر سے ڈالر آنے ہے اور جو آپ نے پیمنٹ کرنے ہے اس کا گیپ آ رہا ہے وہ گیپ آپ کس طرح پورا کریں گے یہ سیاست میں لگ رہے ہیں یہ ان کو دھیانی نہیں رہا کہ یہ بھی کوئی شرط ہے اب پتا چلا کہ ہمیں ڈوہزار یعنی پچیس میں بھی گیپ ہے چھبیس میں بھی گیپ ہے ستائیس میں بھی گیپ ہے اور یہ ہمارے بس کی نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایس سے قرضہ مل جائے گا عالمی بینک سے مل جائے گا انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ چلے جائیں گے وہاں سے مل جائے گا لیکن اس کے باوجود گیپ آ رہا ہے تو پھر اب مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ وہ پیسے کا چائنہ سے بدد مانگی جائے لیکن مسئلہ یہ آیا ہے کہ چین نے ہم سے یہ کہا کہ جناب آپ ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ جو ہم سے آپ نے انویسمنٹ لیا تھا ہماری کمپنی سے ان کو صدا نہیں کر رہے ہیں بہربانی کر کے وہ ادا کر دیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو آپ آپریشن ضرب عظم جو پہلے آپ نے کیا تھا اس طرح آج بھی کر دیں حالانکہ ملیٹی آپریشن کر رہے ہیں ادھر آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ ہم سے جو پیسہ لے رہے ہیں وہ چین کو ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو ہم چین کے پاس گئے ہیں کہ جناب آپ نے ہر بقت ہماری مدد کی ہے سی پیک بھی اس وقت خطرے میں ہیں تو انہوں اب ہم چین کے پاس یہ کہنے گئے ہیں کہ جناب آئے میں فقط ہمیں قرضہ نہیں لے گا تو آپ بھی ہلپ نہیں کر سکتے انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے تو آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ادا کریں کمپنیز کے اس کو چھوڑ دیں فیلال آپ ہمیں یہ کریں کہ یہ جو ہمیں ادائیگی کرنی ہے اس کی بھی پروفائل کر دیں ریش ڈول کر دیں ہم نے جو آپ سے خرضے لیے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ تین سال کے لیے ریش ڈول کر دیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ آئی ایف کے پاس سلے جائیں جب یہ چیز ہے دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہمارے نیٹ ریونیوز ہیں واقع صوبوں کو حصہ نیٹ یعنی صوبوں کو حصہ دینے کے بعد اس سے سود ادا نہیں ہو سکتا ملکی خرضوں کا اب اگلے سال جو اداف کی بات ہو رہی ہے اس میں یہی صورت ہے اسی فیصد بتا جا رہا ہے بجٹ کا کا جو حصہ ہے وہ سود اور کرزوں کی ادایگی میں جائے گا جی میں آپ سے وہ یعظ کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ این ایف سے ایوارڈ کے تحت صوبوں کو نکال دیں تو وہ بھی نہیں جا وہ بھی نہیں پورا ہو رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب ہمارا اپنا کیا دھرہ نہیں ہے کیا میں آپ کو اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے جان مجھ کے یہ سٹویشن آئی گیا میں آپ کو چار فیگرز دوں گا حقیقت سامنے آ جائے گی یہ کھیل ہوا کیا ہے دیکھئے میں ٹوئنٹی دوہزار اکیس میں چلے جائیں ہمارا فردیزر گیارہ فیصد تھا آج بھی گیارہ فیصد ہیں دوہ فائنس شیئر دو تھاوزن ٹوئنٹی ون میں ہماری ایمپورٹ جو تھی چھپن ارب ڈالر کی تھی آج بھی چھپن ارب ڈالر کی ہیں لیکن اکیس اور بائیس میں کیا ہو گیا ایسا بائیس اور تہیس میں کہ ہمارے ریزرس بارہ اشاری آٹھ ارب ڈالر گرے اسٹیٹ بینک کے کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لیے کہ تین سال سے جو آپ قرضہ لیتے ہیں وہ تو چہر ارب ڈالر ہوتا ہے ہم نے دو سال میں بارہ اشاری آٹھ ارب ڈالر کے ریزرس گرا دیئے اسٹیٹ بینک کے کیوں ایک اشرافیہ کی معیشت تھی پچھلی حکومت نے یہ کہا کہ جناب بے تہاشا آپ امپورٹ کریں زیرو ریٹ آف انٹرس پر قرضہ لیں روپے کی قدر کو انہوں نے گرنے دیا اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بے تہاشا گرایا اور آئی ایم ایف کا پروگرام سسپنٹ کر دیا ایک سال میں دوہزار بائیس میں چوبیس ارب ڈالر کی امپورٹ جو ہے آپ نے بڑھا دی یعنی اسٹی ارب ڈالر کر دی اب وہ چوبیس ارب ڈالر کی جو امپورٹ کی اس کا جھٹکہ لگا اگلے سال ہم نے پچیس ارب ڈالر کی امپورٹ گرا دی آنکہ وہ بڑھائی تھی لیکن اس کے بعد جو معیشت تبا ورباد ہو گئی تھی انہیں ہی سمجھ لی تو امپورٹ بڑھانے کے بعد جو بنافع کمایا وہ تو آپ نے گرا دی لیکن آپ کا جو ہے وہ جو روپے کی قدر تھی وہ جو کہ بائیس میں تھی اب آپ فروری بائیس میں چلے جائیں ایک سو ستتر روپے کی دو ستتر کی ہو گئی جو بسکاؤنٹ ریڈ آپ کا بارہ اشاریہ پانچ فیصد تا مئی دوہزار بائیس میں آج بائیس فیصد ہے حالانکہ امپورٹ بھی وہی ہے اور آپ کی جو ہے وہ امپورٹ بھی وہی ہیں اور آپ کا جو ہے وہ افراتِ ذر بھی وہی ہے تو یہ جو تماشا ہوا ہے یہ تو افرات اشرافیہ کو نوازنے کے لیے بیتہاشا منافع کمائے گیا بینکوں نے کارپورٹ ڈیزاروں نے زیرو پرسنٹ پر قرضی دیا گئے ان کو دوہزار تیہتر روپے کا پیکج دیا گیا رضا باقر صاحب جو آئے تھے انہوں نے کہاں سے انسرشنس لیں اور اس کے بعد انہوں نے ڈسکاؤنٹیٹ جتنا گرایا اس کا جھٹکہ آج تک نہیں سمال سکے بڑھانے کے باوجود یہ چار پانچ فیگر جو میں نے آپ کو پیش کر دی ہے اگر اس میں انویسٹیگیشن کر لیں تو پتا چل جائے گا کہ ہماری معیشت میں تباہی بربادی کیوں آئی ہے اور وہ اشرافیہ کیا ہیں اگر اس میں صرف یہ فیگر میٹ کر لیں کہ دوہزار اکیس سے دوہزار چوبیس کا جو آپ کا وقت گزرا ہے اس میں بینکوں کا انویسمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تیہرہ ہزار ارب روپے اور قرضوں میں اضافہ ہوا ہے دوہزار ارب روپے صرف نباب قرضی نہیں دیں گے معیشت کیسے گروہ کرے گی لیکن دوہزار اکیس میں ہمارا بینکوں کا منافع تا چار سو اکیون ارب بائیس میں ہو گیا یہ سات سو تین ارب اور تیس میں ہو گیا تہرہ سو ارب اور اب یہ اس سے بھی کہیں جا رہا ہے تو بہت بہت صدقی صاحب آپ نے مفصل طریقے سے سارا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اب میں ذرا جو ہمیں عام آدمی کو سن جانے کے لیے کہ اخبار پڑھیں تو آج کی ہیڈ لائن جو ہیں وہ بڑی آپ ٹیکس سبردست کر رہی ہیں ٹیلی ویژن میں بھی چل نہیں کہ جی بتیس ایم آئیو سائن ہو گئے اور جو ہے وہ پورا جہاز بھر کے گیا با ہے بلکہ رائل انٹوراج گیا با ہے کافی تو لوگ ضروری تھے کافی بے غیر ضروری لوگ بھی چلے گئے اس کے اس برے حالات میں بھی خرچوں کی یہ سمبلزم جو ہے تو وہ بہت برا ہے دوسرا یہ کہ چلے اچھی بات ہے کہ اگر اتنے سائن ہو رہے ہیں مگر پہلے بھی سائن ہوتے ہیں برباد میں مٹیریلائز نہیں ہوتے اور اس حکومت کا ایک خاصہ رہا ہے کہ چیزوں کو بڑا مبالگے سے پیش کرتے ہیں ایک طرف تو یہ روزی پکچر پیش کی جا رہی ہے کہ جناب بڑا کامیاب دورہ دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ چینیوں کی طرف سے یہ ایک تو سیکیورٹی کے خدشات ہیں پھر ان کو رول آور پہ ہیں کہ آپ پچھلے آج جو ہے وہ پانچ سال کے لیے رول آور کروا رہے ہیں چھبیس بلین ڈالر دے چکے ہیں اور نئے کرزے آپ بات کر رہے ہیں اور تیسرا یہ کہ جو کرزے لیے جا رہے ہیں جس سے ایمل ون جیسے چھے بلین ڈالر مانگ رہے ہیں پہلے ہی اور وہ پکا پکا لاؤس ہوگا کہ ڈیٹ ٹرائپ مزید بڑھے گا جب اس کا بھی قسط بڑھ جائے گی انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا آپ بھی حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ موٹی صاحب ہم نے نوے ہزار کلومیٹر کی سڑکیں بنائی ہیں اپنے پیسے سے ڈالروں سے نہیں ہم نے یہ پہلے بھی جو ہے کورین سے پھر چائنیز کے سی پیک کے ذریعے اب مزید ایمل ون کے ذریعے بھی یہ جو ڈالرز میں آ رہے ہیں رپاؤں میں کمانا ہوتا ہے تو پھر فارن ایکسچینج کرائیسیز کرنٹ اکسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ یہ مسئلہ تو ہمارا پھر رہے گا تو اس کے یہ میں نے بھی تھوڑا سا لمبا کر دیا ناظرین کو سمجھانے کے لیے پلیس اس پہ بتائیے گا آپٹکس میں اور ریالٹی میں کیا فرق ہے آئی صاحب میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے شروع میں نقطہ بتایا تھا وہی اصل چیز ہے کہ آپ بجٹ کی تاریخ اس لیے ہم نے بڑھائی ہے کہ ہمیں چین سے اشورنس چاہیے اس کا مطلب یہ اس دورے کا بنیادی مقصد ہے کہ چین سے وہ سہولیات لینا جس کی وجہ سے بجٹ پیش کرنا ممکن ہو جو آئے میں جس کی وجہ سے یہ مان جائے کہ پاکستان گیپ کو کور کر رہا ہے تو اصل مقصد تو معیشت کی اصلاح نہیں ہے معیشت کی بہتری نہیں ہے چین کو یہ بتانا ہے کہ جی اگر سی پیک کو نقصان ہوا اور پاکستان کو نقصان ہوا تو آپ کو بھی بڑا زبردست نقصان ہوگا اس لیے کہ آپ دنیا کے ممالک میں جو بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کر رہے ہیں جس میں کہ آپ نے کوئی ڈیڑھ سو ملکوں میں آپ کا وہ دل پھیلا ہوا ہے تو دنیا کو پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک ہے اگر یہ مشکلات میں آتا ہے اور امریکہ ہمیں جو ہے وہ کورنر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو چین کو اتنا زبردست دھشکا ہوگا جو وہ فیلحال افورڈ نہیں کر سکتا ہم اس چیز کو کیش کر آکے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں معیشت کی بیتری کیلئے نہیں مانگ رہے عوام کی فلاو بیبوت کیلئے نہیں مانگ رہے انفریسٹرکچر کیلئے نہیں مانگ رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گیپ ہے اس کے بغیر آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں ملے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاک صاحب کے مفروضہ یہ ہے کہ ان کے پلٹیکل سیاسی وجوہات ایسی ہیں کہ وہ یہ ایمج نہیں دینا چاہتے تو شاید وہ پاکستان کو یہ یہ جو ہماری مسائل ہیں اس کا وہ حل تلاش کرتے رہیں گے پہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ درست کر دیجئے گا میرا فگر غلط ہو کہ شاید غالبا ہمیں یہ جو بارہ کہا جاتا ہے جی ہمارے پاس دس گیارہ بلین ڈالر کے ریزروز ہیں تو آگست تک شاید ہم نے سولہ بلین ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے اور سال کا فگر شاید یہ بیس اور پچیس چھبیس بلین ڈالر کے قریب ہے تو یہ تو ایک تو بان یہ اوڑ جائے گا دوسرا آئی ایم ایف اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ یہ باقی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے مل جائے گا تو چین سے تو یہ لینے گئے بھی ہیں مغیر یو ای اور سعودی ریبیا اور باقی جو کریڈیٹر سے لینے ہیں وہ ہنڈر پرشن شورٹی نہیں ہے یہ کیا یہ یہ درست ہے یہ آپ کے باتیں صحیح ہیں لیکن ہمارے جو ریزروز ہیں وہ نو ارب ڈالر کے ہیں چود ارب ڈالر کمیشل بینکس کے ہیں جن کو اسٹیٹ بینک ہاتھ نہیں لگا سکتا خانون کے تحت وہ بینکوں کے پاس ہیں تو اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ نو ارب ڈالر کے ہیں اور یہ نو ارب ڈالر آپ کو پتا ہے کہ یہ سعودی ارب کے اور چائنہ کے ہیں باقی ارزے بھی آپ اگر چھوڑ دیں تو ہمارے پاس تو ریزروز مائنس میں ہیں پہلے تو آپ ہم یہ تصریم کر رہے ہیں کہ ریزروز نہیں ہیں ہمارے پاس اور ہم اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں چونکہ اگلے سال کا جو گیپ ہے وہ بائیس ارب ڈالر کا ہے ہمارے پاس بائیس ارب ڈالر کو اگر آپ ارزے لے لیں گے آئی ایم ایف سے جب تک یہ چائنہ مدد نہیں کرے گا اور امریکہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت مشکل سے نکال لیں تاکہ جب تین سال کے بعد یا چار سال کے بعد یہ جو قرضہ ہے آئی ایم ایف کا جب یہ ختم ہوگا اس وقت دنیا کے حالات بدل چکے ہوں گے افغانستان میں ہماری ضرورت اتنی شاہد نہ ہو میڈلیس میں نہ ہو تب وہ یہ کہیں گے جی چائنہ کے ساتھ آپ یہ جو توازن ہم نے آپ کو رکھنے دیا تھا یہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے وہ ہمارے ازدہ ہمارے اوپر کھڑا ہے اور ہم یہاں سیاست میں لگے ہیں کہ اس کو یہ کر دیں میں کہتا ہوں حقائق کو تسلیم کریں ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں بتائیں فوج کو بھی بتائیں کہ جناب اس وقت کھیل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سعودی عرب رول آور نہیں کرے تو ہم پس گئے یو ای نہ کرے حالانکہ امریکہ کہے گا وہ کر دیں گے لیکن چائنہ کو اگر تین سال کے بعد وہ توازن نہیں رکھنے کے امریکہ ہماری ریمیٹنس ہے امریکہ کی بہشارے پر آتی ہیں امریکہ تھرڈ ہائی ایسٹ ہے برطانیہ سعودی عرب ریوئی ایکسپورٹ ہمارا امریکہ اور یورپین یونیم کو ہے آئی ایف سے خرزہ امریکہ سے ملتا ہے تو کین سے جو آپ بتائشہ لے رہے ہیں لیکن اس سے معیشت کو کھوکلا کر رہے ہیں اس لیے کہ آج جن ایم اوی اس کا آپ نے اشارہ کیا یاد کریں کہ جب دوزار چودہ میں وہ بات ہو رہی تھی آہ ہمارے سی پیک کی اس وقت کتنی زبردست توقعات تھی آج ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ دوسروں کے پیسے سے ملت ترقی نہیں کرتا وہ سپلیمنٹ ہوتا ہے دوسروں کا پیسہ آپ خود بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں جوائن پرزیرٹس میں ہم نے سی پیک میں کچھ نہیں لگایا ان کی سخت شرائط تسلیم کر لیں اور اس کے بعد آج ہم پھس گئے ہے کہ ہم چین کے دوسر سدا نہیں کر سکے ادھر بھارت جو ہے فارسہ ہیں مل کے دہشتگردی کرا کے ہمارے فوج کو بھی مار رہا ہے عوام کو بھی مار رہا ہے چینیوں کو بھی مار رہا ہے ہم چار ہزار سے ایک گھر چکے ہیں اور آج ہماری پوری کوشش اپنی سیاست اس کو گرا دو اس کو گرا دو اور ہمارا میڈیا پورا کا پورا جو لگا ہوا کی بیل کا کیا ہوا مقدم کا کیا ہوا ارے بھائی تو یہ جو پاکستان ہے یہ پاکستان رہے گا تو آپ ہیں اور ہم ہیں ہمارے پاس کیونکہ محدود وقت ہے تو میں چار ہوں زیادہ زیادہ ایشوز پر آپ سے جواب لے لوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری جو سی پی اے یہ 11.8% پر آگئی ہے اس پر بڑا باویلہ اور بڑا کریڈٹ ڈیا جا رہا ہے بلکل لے لینا چاہیے بڑا اس پر دو تین سوال ہیں ایک یہ کہ اس کا جو فرمولا ہے ویٹیج کا اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جو یہ چار پانچ امپورٹنٹ انگیڈینٹس ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر ہاؤزنگ کرائی کا مکام کا ویٹیج 19% ہے اور جو بجلی ہے فیول ہے انرجی اس کا صرف کوئی ساڑھے چار پرسنٹ ہے تو وہ ایک تو وہ اس سے پھر یہ کرائی کا تین کرنا کہ وہ شہروں کے ہیں چھوٹے قسموں کے ہیں کہاں وہ بڑا ذرا ڈائسی سا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کمی دکھا کہ ایک تو یہ تھوڑا فرمولا اس کا کوششنبل ہے دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک فرمولا ایک بہت وجہ یہ بھی رہی کہ خوشکسمتی سے پچاسی ڈالر کے اوپر انٹرنیشنل پرائیسز نیچے آئی ہوئی ہیں کل کو وہ اگر اوپر چلے جاتی تو دوبارہ تیسرا یہ ہے کہ وقتی طور پر کسانوں کے ساتھ یہ دھوکہ کر کے فیلال آٹے کا قیمت اور وہ آگئی ہے نیچے نان گروٹی کی بھی مگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زخیرہ اندوزی انقریب دوبارہ جکڑ لے گی اور دو مہینے بعد ضروری نہیں ہے کہ یہ آٹا دوبارہ اتنا سستا رہے اور یہ سسٹینبل شاہد نہ ہو یہ مہنگائی کے والے سے کوئی قریبت آئیے گا بھائی صاحب اس میں دو تین چیزیں ہیں تہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے شباد کی ہے یہ بلکل حقیقت پسند آنا ہے تھوڑی چیز میں مینپولیشن ہے لیکن آپ ایک فیگر میں دے دوں میں میں دوہزار تیس کو اٹھتیس پرسنٹ ڈسکاون تھا ہمارا ارفرا تیزر تھا اٹھتیس فیصد تو ہمارا بیس جو تھا تھرٹی ایٹھ سے یہ اب جو گساڑے گیارہ کر رہے ہیں اس کا بیس ایفکٹ بھی شامل ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اس فتح کے مقاملے میں یہ گیارہ ایفکٹ بھی شامل ہے نمبر ایک دوسرا ہے کہ یہ ہمیں اب بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اب جو مالی سال شروع ہو رہا ہے اس میں ہے روپے کی قدر گرے گی ڈالر کے مقاملے میں سب کو پتا ہے کسی کو اس میں شبہ کی بات نہیں ہے ہماری ایپورٹس کو ہم نے بے تہاشا کم کر کے اپنے گروس ریٹ کو روک دیا بلکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی فیکٹری بند کر دے اور یہ کہہ گی جی میرا بجلی کیا بل میں نے کنٹرول کر لیا جب آپ ایمپورٹس نہیں کر رہے گروت نہیں ہو رہی اگلے سال آپ کو ایمپورٹس بڑھانی ہے روپے کی قدر پھر گرے گی پھر پیٹرولی لیوی آپ نے بڑھانا ہے تو پیٹرول کے نرخ پڑھیں گے پھر بجلی کے نرخ آپ نے ابھی بڑھانے باقی ہیں گیس کے نرخ بھی آپ نے بڑھانے ہیں پھر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے پھر آپ کا جو ہے وہ وہ بہت بڑا ہے بجٹ خسارہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگلے سال کوئی مشکل نہیں آسان کا انسال نہیں ہے یہ اس کو یہ کہنا کہ جی ہم نے کوئی پہلے تو یہ میں کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گیارہ اشاری آٹھ فیصد مئی کا جو افرات ذر ہے میں آپ کو بتا دو کہ مئی بائیس مئی یہ تیرہ فیصد تھا مئی اکیس مئی یہ دس فیصد تھا بیش کے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ اتنی کام ہوئی ہے پچھلے سال بھی کیوں کہ اتنی زیادہ مہنگائی تھی وہ ہے دو سال پہلے ہم اسی ستہ پہ برابر چلے گئے ہیں جو دو ڈائی سال پہلے آلریڈی مہنگائی تھی یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل اور امپورٹ کو گرا کے امپورٹ کو گرا کے یاری کے گروت جس کی وجہ سے افیکٹ ہوئی کہ وہ کم کر کے جو ہے یہ کیا گیا ہے سو یہ کوئی اتنا اس کو کانٹیکسٹ میں بتانا چاہیے اس فگر کو بہت بہت شکریہ شاید صدقی صاحب آپ کے شکریہ تینکیسو مچ تینکیسو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے خدا حافظ